اکھنور کی سب دیویزن کھوڑ کی تحصیل پر اگوال میں موسم نے کروٹ لینے کے بعد کسانوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے تیز بارش اور توفان نے کسانوں کی فصلوں کو بلکل خراب کر دیا جس کے چلتے کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کر کے فصل تیار کی تھی اب اس کو اکٹھا کرنا مشکل ہو گیا ہے جو بھی ہمارا فصل کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے پرشاسن کو معافضہ دینا چاہیے اور ساتھ ہی جو کسانوں نے کرج لیا تھا وہ بھی معاف ہونا چاہیے میں پرشاسن سے یہی درگاست کروں گا کہ جلدی سے جلدی کسانوں کی فصل جو برباد ہوئی ہے اس کا معافضہ دیا جائے گورنمنٹ کو معافضہ دینا چاہیے جو کسان اپنے بچوں کا پالن پوشن کیسے کریں گے جو 80% فصل جو برباد ہو چکی ہے جو 20% ہے جو چار دنوں میں وہ بھی برباد ہو جائے گی تو کسان تو بچارہ آگیا ہے جیرو گرونڈ کے اوپر ہندوارہ نگر سمیتی اور ویاباری مہا سنگ ہندوارہ نے مکھی چوک ہندوارہ کا گھراو کیا اور پی ڈی ڈی کے خلاف ویروت پردرشن کیا ہندوارہ نگر پالکہ سمیتی اور ویاباری سنگ ہندوارہ کے خلیفکوں نے پی ڈی ڈی کے خلاف نارے بازشی انہوں نے یہی آروف لگایا کہ ویبھاگ میں دھارت سمیتی اور بھی بجلی اپلد کرانے میں رکھا رہا ہے میں بی ڈی 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 ڈ مارے کے لوگ پاور کے لئے کارست رہے گا دو ڈی 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 ڈڈ ٹرک ہے جو ہمچہ بیرک LAU دے کر سنگ ہر ardور و AVP نائد چیات دیتے ہیں ہی وہ بھائے چیون شيئے ڈی آٹے پہ بی طرح روڈ پہ بھی آٹ ہے وہ یقی دی آٹ کرنا PorqueAm компьютer آپ سب لوگ کتنا پیار دے چاہے ہیں چاہے اٹھ باردنسل چاہے ہیں آپ ٹین پار آئے ہیں دو سال سے وہ ٹین پار آئے بشیر آمد خان چاہے ہیں ہم نے ان کو بات رکھی شریف پاوت چلو ہم نے دشتک تو ہم کو مانگنا چاہاں کیونکہ ہم تو ستر سال سے بھی تیسلی ہے ہندوارا کے ساتھ ہر لیا سے جاتی ہو رہی ہے آپ دیکھئے اتر کی طرف کے راپ لے وہ بجی والوں نے دو سال پہلے کھمبا لگا ہے اس پر لائٹے لگانی پہلے تین سال پہلے اب تک لائٹے چار مونی دے رہے ہیں یہ تو ہندوارا ٹون کا حال ہے تو میرے پورے ہندوارا تیسل کا کیا حال ہوگا ہندوارا تیسل کے بغیر لنگے تیسل کا کیا حال ہوگا ہماری برگام تیسل کا کیا حال ہوگا سکل جارہ تیسل کا کیا حال ہوگا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی ادھیاکش اور جمعو کشمیر کی پور مکہ منتری محبوبہ مفتی نے چناب شیطر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ڈوڈا ٹاؤن ہال میں پاتھی کارکر تاؤں کو سمبودت کیا محبوبہ مفتی نے کہا کہ وہ انسیت تین سو ستر اور پیپیس اے کے نرست ہونے کے بعد سبھی جلوں میں استفیق کی سمکشہ کرنے جا رہی ہیں یہ بہت برا ہے مجھے پہلے بھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ جب یہ حادثات ہوئے جس میں ہمارے کشمیری پنڈت بھائی اور ہماری ایک سردار بچی ماری گئی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ چونکہ یہ فیلئر ہے سرکار کا اس لئے اپنے فیلئر کو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لئے وہ ضرور جمہور کشمیر میں دوبارہ ظلم و ستم کا جو ہے ایک اور دوبارہ آغاز کریں گے جس میں پکٹ دکٹ شروع ہو گئی ہے سینکڑوں کے تعداد میں لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے حراست میں لیا جا رہا ہے اور کوئی ثبوت نہیں کوئی کچھ نہیں میں جاننا چاہتی ہوں ان لوگوں کے نام جن کو انہوں نے رس کیا ہے وہ کہاں کیا ہیں ان کا قصور کیا ہے ان کے خلاف ثبوت کیا ہے اگر وہ اسی طرح سے ان لوگوں کو پکڑتے رہیں گے تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے نتائج بہت زیادہ خطرناک ہوں گے بڑگام میں بیڈی سی بابر خان نے میڈیا کرمیوں سے بات چویت کی انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک راجو ہیں تو ان کا ہمارے ساتھ انیائے کیوں اگر سرکار لڈاک کے بیڈی سی کو پچیس ہزار پرتی مہینے پردان کر رہی ہے تو ہمیں پندرہ ہزار ہی کیوں دیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر سرکار نے لڈاک کے بیڈی سی کو ایک کروڑ روپے دیے ہیں تو ہمیں پچیس لاکھ ہی کیوں دیے جاتے ہیں کیا یہ انیائے نہیں ہے ہمارے ساتھ بڑے اسطر پر بھید بھاو کیا جا رہا ہے ملک بھی ایک ہے سکیٹ بھی ایک ہے ایک سکیٹ کے دو یوٹیبر گے لڈاک کے جو دیری سے خواہبان ہیں ان کو ایک کروڑ روپے دیری سے پندے ایک آسمان دنیا میں مانسک سواست وشے کی تہت وشو مانسک سواست دیوست منایا گیا وہیں جولہ مانسک سواست گاندربل نے شاست کیے پولیٹیکنک کالیج ہارڈ بورا گاندربل میں ایک دیوستی کارشالہ کارجن کیا اور بہتر سواست سوویدھاؤں کے بارے میں آمرجنطہ کو جاگ رکیا گیا اور یہ پروگرم ہمارے لئے بہت یوسفول تھا اسے ہمیں ملت پتا چلا کہ آج ملت کی جنریشن میں کیا ہو رہا ہے اور جو ایسے پروگرم سے یہ ہمارے کالیج میں اور ہونے چاہیے تاکہ ہم اویر ہو جائے ملت آگے والی جنریشن میں ہونے والا کیا ہے ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا بھرا ہے کشمیر کی اریپل ترال میں بھیڑ پرجنن ویبھاگنی آدیواسی اوپی یوجنہ کے تہت کچھ پریواروں کے بیچ چار بھیڑ اکائیوں کا وطرن کیا گیا اور ان اکائیوں کو جلا دھکاری ڈاکٹر محمد شفی کی اوپستیتی میں ٹی ایس پی یوجنہ کے تہت اریپل تحصیل کے گجر سمودائے کے کچھ پریواروں کو وطرت کیا گیا ہے اور اس سمبند میں ہتگراہیوں نے اکتوے بھاگ کو اس پہل کے لئے دھنیوات دیا ہم آج جو آئے ہیں جہاں پر شیف ہسپنڈری محکمے کے تھرو آئے ہیں ہم شیف ہسپنڈری محکمے کے شکر گزار ہیں خاص کر دیریکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں جس کی طرف سے محکمے کی طرف سے ہمیں ایسی سکھی میں چلائی جا رہی ہیں جن سے ہمیں بالکل اچھا فائدہ مل رہا ہے آج بھی ہم اس بات کو لے کے خوش ہیں کہ محکمے کی طرف سے آج بھی ہمیں اچھی سکھی ملی ہے آئندہ بھی ہمیں امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ ایسی سکھی میں آگے بھی چلاتے رہیں اور ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں گائیڑ لائنس بھی دی جائیں تاکہ ہم اپنا روزگار خود کمانے کی قابل ہو جائیں مانید ڈوڈوڈواغن سے درو نرمان سڑک کا نرمان آج بھی ادھورا ہے دراصل سڑک کا نرمان پانچ سال پہلے شروع ہوا تھا لیکن تھے کے داروں کے ساتھ ساتھ سمبندت ویبھاگوں کی لاپروہی سے سڑکوں کا نرمان نہیں ہوا اور اس تھانیے لوگوں نے پی ایم جی ایس وائی ویبھاگ پر وفلتہ کا آروپ لگایا ہے آج سے پہلے تین سال انہوں نے روکا ہے یہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بریج بنائیں گے یہ آج سے پہلے اس کو کم از کم چالیس پچاس سال ہوگے اس بریج کو ٹوٹل اس کی فٹ ہائٹ ہے تو یہ کیا کہتے سے جو یہ ہمارا بریج ہے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں میکڈم کریں گے اور ہماری مانگ یہ ہے کہ ہم تب تک یہاں پہ ملو اس کو میکڈم کرنی نہیں دیں گے جب تک یہ ہمارا بریج کمپلیٹ نہیں ہوگا انیس راستری رائیفلز درو سی اووی کی آپ کو بتا دے کہ ان کی اور سے نشا مکت کرنے کی کرم کو درو سبھاگار میں نشا مکت کارکرم کارجن کیا گیا جہاں چکت سا وشیششگ آپ کو بتا دے کہ شاتروں نے سنگوشتی میں بھاگ لیا اور جی ایم سی انتناک کے ڈاکٹر منسور نے یوں آؤں کو بھوشے میں نشیلے پدارتوں سے دور رہنے اور بھوشے میں اپنے جیون کو صحیح راستے پر لے جانے کے لیے سمبودھت کیا تو میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ یہ جو آئے روز ہم ایونٹس کرتے ہیں پروگرامز کرتے ہیں اس ڈرگ ڈی ایڈکشن کے لیے ان سے ہمیں بہت بینفیٹ ملتا ہے لیکن بینفیٹ ہمیں تاب ہی ملے گا جو ہم یہاں پہ بولتے ہیں ہم یہ کریں گے ڈرگز روکنے کے لیے وہ کریں گے لیکن ہمیں وہ ایکچول میں کرنا ہے ایسے بولنا نہیں ایونٹسی نہیں کرنا ہے ہمیں وہ ایکچول لائف میں چیزوں کو ہمیں پریکٹیکلی کر رہے ہیں دکشری کشمیر کے انت ناغ جلے میں آپ کو بتا دے کہ سنبراری کے راجبھات علاقے میں رات میں آگ لگنے کی گھٹنا سے ایک رہائشی مکان پوری طرح سے جلکر خاک ہو گیا اور اس تھانیے لوگوں نے بتایا کہ پاروک احمد بھٹ کے ایک رہائشی مکان میں آگ لگ گئی دمکل کی گاڑیوں سے سمپرک کیا گیا لیکن سڑک کی چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے دمکل کی گاڑیاں موقع پر نہیں پہنچ سکے اور اس بیچ اس تھانیے لوگوں نے آگ پر کابو پایا انہوں نے بتایا کہ آگ لگنے کے کارنوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے تو جب ہم یہاں پہ آئے سب تو ہم نے دیکھا کہ آگ پوری مکان میں لگ چکی تھی تو ہم نے فائرسل والے والے میں کو فون کیا تو انہوں نے گاڑیاں بیچ دی روڑ کی وجہ سے گاڑیاں اوپر نہیں آئے کیونکہ روڑ بہت جو نیا روڑ بنایا ہے ہمارا وہ چھوٹا روڑ بنایا ہے ایک لیے وہ تنگ روڑ بنا چکے ہیں اس لیے اس میں بہت چڑائی ہے اس میں گاڑی اوپر نہیں آسکی تو ہم جب سر یہاں پہ آئے تو ہم نے پوری کوشش کی آگ بجانے کی لیکن آگ کنٹرول میں نہیں آئی جو ان کا کھانے پینے کا سمان تھا کپڑے تھے وغیرہ کچھ بھی راشن وغیرہ تھا وہ سب جل چکا تھا آپ دیکھو سر یہ بلکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ گورنمنٹ سے